بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے احساس پروگرام کے حوالے سے کہ جن کو بارہ ہزار پیسے نہیں مل رہے اور جن کو نااہل کر دیا گیا ہے ان کو کب تک پیسے ملیں گے کیا وہ اپنی نااہلی کے اپیل کر سکیں گے یا نہیں کریں گے اس ویڈیو میں آج ہم آج انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے یہ ویڈیو آپ کے لئے اہم ہونے والی ہے اگر آپ احساس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے خدمت کارڈ کے حوالے سے اسی طرح احساس راشن پروگرام کے حوالے سے تو آپ کے لئے یہ چینل بہت ہی اہم ہے اسے سکرائب کر دیں اس کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ آپ کو مزید اچھے چھے ویڈیویں حاصل ہوتی رہیں گی جی احساس کے لئے آپ اپنا معلومات کے لئے ان کی ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں ان کی ہلپ لین نمبر بھی ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے جن صارفین کا ناہل کر دیا گیا تو ان کو دوبارہ موقع ملے گا جن صارفین کو ناہل کر دیا گیا ان کو دوبارہ موقع دیا جائے گا جسمبر کے بعد ناہلی کے خلاف وہ اپیل کر سکیں گے وہ اپیل کے لئے اپنے قریبی دفتر جائیں گے وہ اپنے شناسی کارڈ لے کر جائیں گے اور وہاں آپ کا اندراج کیا جائے گا جس سے آپ دوبارہ اہل اگر ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو بارہ ہزار پیسے ملیں گے آگے کچھ نیوز ہیں کہ احساس کفالت میں ستر لاکھ انتہائی غریب خاندان سو فیصد خواتین کے لئے دو ہزار روپے مہانہ وظیفے کا بجٹ بینک اکاؤنٹ شامل ہے پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں ضرورت مند خاندون کی کفالت پہلے کبھی نہیں کی گئی سوال کیے گئے کہ جن کے اکاؤنٹ تو چل رہے ہیں مگر انگوٹوں کا مسئلہ ہے ان کے پرنٹ کا مسئلہ ہے وہ پیسے نہیں نکال رہے ہیں ان کو بہت پریشانی ہے وہ کیا کریں ان کے حال کے لئے کیا ہے سوال کیا گیا کہ جن کے بائیومیٹرک کا مسئلہ ہے وہ کیا کریں پلیس جواب عطا فرمائے جواب ہے وہ خواتین جن کا احساس ادائیگیوں میں انگوٹوں کے نشنات کی بائیومیٹرک تصدیق کے مسائل کا سامنا ہے وہ اپنی درخواست اس پولٹر ویب سائٹ پر جمع کرویں تاکہ ان کو کوئی اور طریقہ کار کے ذریعے ادائیگی کا بندوبست کیا جا سکے انشاءاللہ جو ویب سائٹ ہے جو لنک ہے میں آپ کو نیچے دے دوں گا وہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح کی آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے احساس کے حوالے سے آپ ضرور کمنٹس کریں احساس کے پیسے آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے کیا وجہ ہے کیوں نہیں ملتے انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی فرماؤں گا ہمیں آپ کے سوالات سے پیار ہے ہمیں سوال سینڈ فرمایا کریں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے اسی طرح خدمت کارڈ کی جو پیمنٹ آتی ہے وہ کب آئے گی اس سوالے سے بھی انشاءاللہ ویڈیو جلد جلد شروع ہو جائیں گی اسی طرح احساس راشنل پروگرام کے حوالے سے اگر آپ نے اندراج نہیں کروایا اپنے رشتہ داروں کو اس کے بارے میں بتائیے کہ احساس راشنل پروگرام میں اپنا اندراج کروایا یہ اندراج بھی بہت آسان ہے کہ آپ نے شناسی کارٹ نمبر لکھنا ہے اور موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر اسی فرد کا لکھنا ہے جس کا شناسی کارٹ آپ نے اندراج کیا ہوگا یہ طریقہ کا لازمی اپنا ہے تاکہ ایک ماہ کی اندر اندر آپ کو اکاسی کتر سے میسے سند کر دیے جائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں آپ کہاں سے پیسے آپ کہاں سے کھانے کی اشیاء لے سکتے ہیں یہ احساس راشنل پروگرام کی جو اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دی ہے اگر مزید آپ جاننا چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ ان کو بھی ویزٹ کیلئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیلئے اس سے ان کے علم اعضافہ ہوگا اور وہ بھی اگر ابھی تک اہل نہیں ہوئے وہ بھی اہل ہو جائیں گے وہ اپنے ادراج کریں گے آپ سے ارزا کے لازمی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیلئے تاکہ دوسرے اسلامی بھانی کا بھی فائدہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخر میں بھرائیں تعاف فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ